موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چیپٹر نمبر فائف آج جناب ہم ایک نیا لیکچر چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہیلو جنس اور نوبل گیسز آپ کے پاس ہیلو جنس کون سے ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس گروپ سیون اے کو ہم کہتے ہیں اور جو آپ کے پاس نوبل گیسز ہیں یہ آپ کے پاس موڈرن پرورک ٹیبل کا گروپ ایٹ اے ہے ٹھیک ہے ایٹ اے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس سیون اے موڈرن پرورک ٹیبل کے اندر یہ آپ کے پاس آگیا موڈرن پرورک ٹیبل اس میں یہ جو آپ کے پاس یہ سیونٹین گروپ یا اس کو گروپ سیون اے بھی کہتے ہیں یہ آپ کے پاس ہیں ہیلو جنس سب کے سب اور یہ آپ کے پاس ہیں نوبل گیسز سب کے سب تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ صرف انٹروڈکشن دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ ان جنرل یہ جواب کیا ہے فلورین، کلورین، برومین، آئیوڈین اور ایسٹیٹین ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا نوملی ٹرینڈز فالو ہوتے ہیں اور یہ کیسے اپنے کمپاؤنز مناتے ہیں اور جنرل ہم ان کی فیزیکل پراپٹیز وغیرہ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ان کو سٹپ فائز اپنی ڈسکیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہلو جنز کہتے کیوں ہیں اس سے پہلے بھی ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس بات کو کہ ہلو کا مطلب ہوتا ہے سالٹ اور آپ کے پاس جنز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے فارمرز تو یہ آپ کے پاس بسیکلی سالٹ فارمرز ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس سالٹس بناتے ہیں یہ نمک جنریٹ کرتے ہیں آپ کے پاس سوڈیم کلورائیڈ آگیا آپ کے پاس پوٹیشیم برومائیڈ آگیا آپ کے پاس بیریم آئیوڈائیڈ آگیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کے سالٹس پروڈیوس کرتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس ہیلوجنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہم ان کو ہیلوجنز کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری آپ کے پاس سٹپ فائز ہم چل رہے ہیں تو سیکنڈ ہم لوگ پوائنٹ اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ ان کا ایکزسٹنس کیسے ہوتا ہے ہیلوجنز کا اگر آپ آپ نورملی انڈیپینڈنٹ فارم میں بات کرو کہ ہیلوجنز کیسے اگزسٹ کرتے ہیں ہیلوجنز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈائی اٹومک مولیکیوز کی فارم میں اگزسٹ کرتے ہیں ڈائی اٹومک مطلب دو ایٹم سے ملکے ان کے مولیکیوز بنتے ہیں ٹھیک ہے فر ایکزمپل آپ سب سے اوپر ہے آپ کے پاس فلورین ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کلورین پھر برومین پھر آئیوڈین اور پھر ایسٹیٹین ٹھیک ہے اب ایسٹیٹین اے ایس ہوتا ہے یا ایٹی ہوتا ہے ایسٹیٹین آپ کے پاس ہوتا ہے ایٹی تو آپ کے پاس یہ سارے آپ دیکھو کہ یہ ڈائی اٹومک مولیکیولر فارم میں اگزسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز توب تک سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ بک کو فالو کر رہے ہو کہ آپ کے جو سولیڈز ہوتے ہیں یا لیکوڈ ہوتے ہیں یا گیسز ہوتے ہیں آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں پرودکٹیبل کے وہ دو یا تین ہی پاسیبل سٹیکس ہیں جز میں وہ اگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک پہلی اپشن تو ان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ مٹیلک کرسٹل کی فارم میں اگزسٹ کریں مٹیلک کرسٹل کی فارم میں ٹھیک آپ کے ایلیمنٹسیاں تو مٹیلک کرسٹل کی فارم میں اگر تو وہ میٹل ہیں فر ایک زمپل آپ کے پاس موسٹلی جو پرودکٹیبل کا لک شائد کا حصہ ہے اس بلوک ایلیمنٹ اور اس بلوک ایلیمنٹ کے بعد پی کے کچھ سٹارٹنگ ہے یہ سارے آپ کے پاس میٹلز ہیں ٹرانزشن ایلیمنٹ بھی آپ کے سابکیں متلز ہیں تو وہ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ متلک کرسٹل کی FORM میں اقزیسٹ کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس سارے ایٹمز اپلیس پیشد ہوتے ہیں تھیک ہے اور آپ کے پاس ایک کرسٹل لاٹس بنا کو رہا ہوتا ہے دوسری آپشن یٹم کے اگزیسٹ کرنے کی ایلیمنٹ کی ہوتی ہے دوسری آپشن ہوتی ہے پولیمرز کی فارم میں ایکزسٹ کرنا فار ایکزمپل آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جو پولیمرز یا لانگ چینز کی فارم میں جیسے آپ کے جو گرفائید کا سٹرکچر ہے یا جیسے آپ کا ڈائمنٹ کا سٹرکچر ہے اب یہ تیٹرہیلرل یا 3D میں سٹرکچر جو آپ کے ہوتے ہیں نا یوں اسٹرلٹ سے کہ آپ کے پاس کاربن ہے سائٹ پر آپ کے چار کاربنز لگے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہ والا اسی طرح کہ اس طرح سے یہ والا جو کاربن ہے یہ بھی اسی طرح سے چار فردر کاربنز کے ساتھ بانڈڈ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ ہر کاربن چار چار کاربنز کے ساتھ اس طرح سے تیٹرہیدرلی بانڈڈ ہے تو اس طرح کا جو سٹرکچر چین کی فارم میں بنے گا وہ پھر ایک پولیمرک سٹرکچر ہو جائے گا اور تیسری پوسیبلیٹی جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ مولیکیولر فارم ہوتی ہے وہ مولیکیول ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ سپیشی ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ یعنی وہ ایک آزادی سے ایک الگ فارم میں اگزسٹ کر سکتا ہے فر ایک جمپل اگر میں برومین لوں ٹھیک ہے وہ برومین کو میں ویسے تو یہ لیکوڈ کی فارم میں ہوتا ہے برومین ٹھیک ہے اور اگر میں یہ کروں کہ اس کو میں کرنا شروع کر دوں ہیٹ اپ کرنا شروع کر دوں تو برومین یہ نہیں ہوگا برومین بی آر ٹو ہی رہے گا لیکن یہ بی آر ٹو دور دور ہونے لگ جائیں گے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے دور دور ہونے لگ جائیں گے دو برومین کے آٹمز ٹھیک ہے اور میں فردر اس کو ٹیمپریچر ہائی کر دوں اور اس کو گیس پنا دوں تو یہ فردر ایک دوسرے سے ان کے جو ڈسٹنسز ہیں یہ بر جائیں گے لیکن رہے گا یہ بی آر ٹو ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ سولیڈ ہو لیکوڈ ہو یا گیس ہو یہ ہیلوجینز ڈائی اٹومک ہی رہتے ہیں یہ تو ان کا اگزیسٹنس ہو گیا اب ان کی ہم تھرڈ چیز دسکس کرتے ہیں ان کی بانڈنگ اور پولرائیزابیلیٹی پولرائیزابیلیٹی کے پوائنٹ آف یو سے ان کی بانڈنگ دیکھتے ہیں جو آپ کے نارمل ہوتے ہیں یہ جو متیلک کرسٹل ہوتا ہے اس میں جب آپ ٹاپ ٹو بارٹم آتے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک گروپ کے اندر ایک میٹیلک کرسٹل کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس ٹاپ ٹو بارٹم یہ ہوتا ہے کہ سائز انکریز کر جاتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹر اٹومک ڈسٹینسز ڈیکریز کر جاتے ہیں دو نیوکلیس کے درمیان تو آپ کی جو بانڈنگ ایٹی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ مولیکیوز کی فارم میں آپ کا ایٹم ایگزیسٹ کرتا ہے ایلیمنٹ ایگزیسٹ کرتا ہے فار ایسیمپل برو مین اس میں اگر آپ ٹاپ ٹو بارٹم آتے ہو ہیلو جنز میں ٹاپ ٹو بارٹم تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اٹومک سائز کرتا ہے افکورس انکریز اٹومک سائز انکریز کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ایکسٹر شیل ایڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہر پیڈیٹ میں ایک ایکسٹر شیل ایڈ ہو جاتا ہے اور اٹومک سائز کے انکریز کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پولرائزابلیٹی ہے جو کہ آپ آپ ڈسکس کرتے ہیں اس کے دعوت میں پولرجائیزہ بھیلٹی Jeff Story سمجھ پکا تیال ہے اس کے اندر مت objective ایک apart یہ کر پہنچ ہے یہ اپنے والاس کا سمجھنے giیاب ہے تو یہ جو ساری پینٹس ہیں یہ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گی جب یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گی یہ آپ کے پاس ایک فلورین ایٹم ایک فلورین ایٹم ایک فلورین ایٹم ایک فلورین ایک فلورین For example F2 کی بات ہو رہی ہے درمیان میں ایک single covalent bond ہوگا تو یہ جب ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو کیا کریں گے کہ اس کا جو الیکٹرونز ہیں یہاں پہ الیکٹرونز ہوتے ہیں سائد پہ الیکٹرون کا ایک کلاود ہوتا ہے وہ جو اس کا الیکٹرون کلاود ہے وہ اس کے الیکٹرون کلاود کے سامنے آئے گا وہ کیا کرے گا کہ اس کو رپل کرے گا اس کا مطلب ہے یہ والا جو الیکٹرونز ہیں یہ رپل ہوں گے اس سائد پہ آپ کا پارشل پوزیٹیو اور اس سائد پہ پارشل نیگٹیو چارج آ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ کی یہ جو فورسز بنتی ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وینڈر وولز فورسز ٹھیک ہے اور یہ امپیریٹیوی کافی ویک ہوتی ہیں وینڈر وولز فورسز اور یہ وہ فورسز ہوتی ہیں ان کو لندن فورسز بھی کہتے ہیں جو آپ پریویس کلاسز میں پڑھ چکے ہو کہ یہ آپ کے گیسیس کو عموما ان فورسز نے بائنٹ کر کے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کسی بڑے ایٹم کی بات کرو اتنی بڑی موم پھلی ہے موم پھلی بہت بڑی ہوگئی ہے ٹھیک ہے آپ آئیوڈین کے دو کے بات کرو یہ بہت بڑی موم پھلی ہے یہ ایسی ہے کچھ ایسی بھی موم پھلی ہوتی ہے ویسے ó یہ آئیوڈین کی آپ کے ہیں اس کا الیٹران کلاود بہت بڑا ہوگا اس biliتران کلاود یہ شہر سے сделать بہت زیادہ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کے درمیان جو چارجز یوں جنریٹ ہوں گے نا وہ کافی ہائیلی چارجڈ ہوگا یہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پولرائزیبیلیٹی فیکٹر زیادہ ہونے کی وجہ سے بانڈنگ سٹرانگ ہوگی آئیوڈین کے کیس میں ٹھیک ہے تو اب ہوگا یہ کہ آئی ٹو کے درمیان کی جو انٹر مولیکولر فورسز ہیں یہ انٹرا کی بات نہیں ہو رہی انٹر مولیکولر فورسز جو ہیں وہ سٹرانگ ہوں گی جس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ جب آپ ٹوپ ٹو بوٹم آتے ہونا تو آپ کا جو سب سے اوپر یہ آپ کی اب چوتھی پروپٹی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں existence آپ کی جو فلورین ہے یہ آپ کی گیس کی فارم میں exist کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گیس ہوتی ہے یہ پیل یلو کلر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پیل یلو کلر کیسا ہوتا ہے آپ کے پاس اس طرح کا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک گیس کی فارم میں ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس دوسری ہے اس گروپ میں آپ کے پاس کیا ہے کلورین کلورین جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کلورین بھی ایک گیس کا نام ہے کلورین کا جو گیس کا کلر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس گرین یلو گرینش یلو ہوتا ہے ٹھیک ہے گرینش یلو ٹھیک ہے تو گرینش یلو کلر آپ کے پاس دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ میں پہلے ہلکا سا یہ جو کلر ہے نا آپ کے پاس almost گرینش یلو ہے اس میں ہلکا سا میں یلو کلر بیچ میں میکس ہے اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس تھرڈ نمبر پر جو ہے آپ دیکھو اوپر گیسیس تھی آپ کے پاس بیکارز انٹرل مولیکیولو فورس جو تھی آپ کے پاس دیکھ تھی جو آپ نیچے آتے جا رہے ہو فرمین پر آجو تو برومین جو ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس لیکوئڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ملٹنگ پوائنٹ آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے روم تیمپریچر سے ان کے جو ملٹنگ پوائنٹ سے یہ روم تیمپریچر سے کم ہوتا ہے یہ جو برومین ہے یہ آپ کے پاس کس کلر میں اگزیسٹ کرتا ہے آپ کے پاس ریڈ براؤن ڈارک براؤن ٹائپ اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کو آپ عموماً کیا کہتے ہو محرون کلر کہتے ہو ریڈش براؤنش یہ جو کلر ہے دارک ریڈ براؤن آپ کا برومین اس کلر میں ہوتا ہے اور برومین کے بات سب سے نیچے آپ کے پاس افناز� آئیوڈین آپ کے پاس صورت نام کرتا ہے آئیوڈین کے سانچےitudes سنے ہوں یہ خدم کرتا ہے جہاں ہوتا ہے گریش براک کلر password کچھ ایسا آپ کے پاس کیا ہو گئے یہ ان کی fourth property ہوگی کہ ان کے colors کیسے ہوتے ہیں اور یہ existence ان کا اوپر سے نیچے molecular bonding strong ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس fifth property ہم دیکھ رہی ہوتے ہیں electronic configurations ان سب کی electronic configurations ٹھیک ہے اب آپ کے جتنے بھی halogens ہوتے ہیں ان سب کو ایک extra electron کی ضرورت ہوتی ان کی جو oxidation state normally یہ show کرتے ہیں oxidation state وہ کیا ہوتی ہے یا valency آپ اس کو کہتے ہو وہ ہوتی ہے minus one ٹھیک ہے اب ہم سب کی separately دیکھتے ہیں oxidation state represent کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہمیشہ سے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو bonding کا بتاؤنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا first shell ہوتا ہے first shell پھر second shell پھر third shell اور پھر آپ کے پاس fourth shell ٹھیک ہے shells کے بعد آپ کے پاس ہوتی ہے کتنے sub shells ہوتے ہیں S پی دی ایف چاروں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم سٹپ پر چل رہے ہیں یہ جو آپ کے فرس شل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ون ایس ٹھیک ہے سیکنڈ شل کو کہتے ہیں ٹو ایس ٹو پی یہ جو سات نمبرز ہم لکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کے کانٹم نمبرز ہیں یعنی شل نمبر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھری ایس ہو جائے گا تھری پی تھری دی یعنی تھرڈ شل سے یہ بلانگ کرتے ہیں فور چل سے فور ایس فور پی فور ڈ این فور ایف ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آف پور پرنسپل جو کہ آپ ٹائم این اگین میں آپ کو بتاتا جاتا آ رہا ہوں لاس لیکچرز میں بھی آف پور پرنسپل آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ انرجیز جو ہوتی ہیں ن پلس ل رول سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم میڈلنگ رول بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ن یہ ہوتا ہے کوانٹم نمبر ایسا آپ کے پاس ایزیمیٹل نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے جو انرجیز ہیں آپ تیچھے ہم وہ لکھتے ہیں 1S کی انرجی ہوگی 1 پلس 0 1 2S کی ہوگی 2 پلس 0 2 2P کی ہوگی 2 پلس 1 3 3S کی ہوگی 3 پلس 0 3 3P کی ہوگی 3 پلس 1 4 3D کی آپ کے پاس ہوگی 5 4S کی ہوگی 4 پلس 0 4 4P کی ہوگی 5 and then 6 6 and then 7 ٹھیک ہے تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ انرجی سب سے پہلے میں آپ کو یہوں پورا ویو آپ کو آرہا ہے ایٹم سب سے پہلے لور جس کی انرجی ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں الیکٹرون تھا رہا ایٹم کے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو 1S میں جائیں گے پھر اس کے بعد 2S میں پھر 2P میں پھر 3S میں پھر 3P میں پھر 3P کے بعد اب 4 کے بعد 4P میں جائیں گے پھر 4D میں یا 5S میں ابھی میں نے آگے 5 نہیں بنایا وہ فردر پھر آگے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جو 5S ہوتا ہے نا اس کی انرجی ہوتی ہے آپ کے پاس 5 ٹھیک ہے تو 4D کی انرجی چونکہ آپ کے پاس 6 ہو گئی ہے تو پہلے یہ 4P کے بعد 5S میں جاتے ہیں 5S میں پھر اس کے بعد 4D میں اور پھر یہ سیریز چلتی رہتی ہے پھر اس کے بعد 5P میں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مختلف elements ہیں group 7A کے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے fluorine ٹھیک ہے سب سے اوپر آپ کے پاس fluorine fluorine میں total atomic number ہے اس کا 9 تو اس میں یہ ہوگا کہ 1S میں جائیں گے 2 کیونکہ آتے ہی 2 ہیں 2S میں جائیں گے 2 2P میں آپ کے جائیں گے 2 into 4 اور 5 پچھ کے نا تو 2P میں جائیں گے 5 ٹھیک ہے تو یہ fluorine کی electronic configuration ہوگی fluorine کے نیچے آپ کے پاس ہوتا ہے chlorine ٹھیک ہے chlorine کا atomic number ہے آپ کے پاس 17 تو اسی طریقے سے آپ اسی chain کو follow کرو 1S میں 2 2S میں 2 2P میں 6 پھر آپ کے پاس 3S میں 2 پھر آپ کے پاس 3P میں آپ کے پاس 2 2 4 and 6 10 and 2 12 and 5 پچھ کے 3P میں 5 آ جائیں گے because P میں آپ کے پاس 6 آتے ہیں ٹھیک ہے chlorine کے پاس آپ کے پاس آ گیا bromine bromine کا آپ کے پاس 35 ہے atomic number اس کا مطلب ہے 35 electrons ہوں گے 1S میں 2 آ گئے 2S میں آپ کے پاس 2 آ گئے 2P میں آپ کے پاس 6 آ گئے پھر 3S میں 2 آ گئے پھر 3P میں آپ کے پاس 6 آ گئے پھر 4S میں آپ کے پاس 2 آ گئے پھر آپ دیکھو کتنے ہو گئے ہیں 2 plus 2 4 and 6 10 and 2 12 and 6 18 and 2 20 ابھی پندرہ اور ڈالنے ہیں پندرہ اور کہاں جائیں گے 4S کے بعد کیا ہوتا ہے 3D 3D D میں آپ کے پاس 10 آ گئے D میں آ گئے 10 S میں 2 آ گئے P میں 6 آ گئے D میں 10 آ گئے اور F میں آپ کے پاس 14 آ گئے ٹھیک ہے اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ غور کرو ساری الیکٹرونک کنفیگریشنز اس پہ ختم ہو رہی ہیں 2P5 3P5 4P5 اور اگر برومین سے نیکس پی آپ اگر continue کرتے رہو اور آپ اگلے کا بڑے سمپلی بنا سکتے ہو آئیوڈین آئیوڈین بھی آپ کے پاس 5P5 پہ ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی الیکٹرونک کنفیگریشنز سب کی 5P5 پہ یوں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹس جو نارمل یہ شو کرتے ہیں وہ مائنس ون ہوتی ہیں بکوز ایکسٹر ایک الیکٹرون آپ ڈال دو تو ان کے یہ شیلز پی سکس کنفیگریشن جو کہ الیکٹرونک کنفیگریشن ہوتی ہے نوبل گیسز کی وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اچھا ابھی تک ہم لوگ نے جو پوپرٹیز ڈسکس کی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 آپ کے پاس آئینیزیشن انرڈیز جو ہیں وہ آپ اپنے بک کے ٹیبل سے دیکھو اگر آپ سے ٹاپ سے جو بوٹم آپ کے پاس آئینیزیشن انرڈیز جو ہیں وہ آپ کے پاس کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں وہ آپ کے پاس ریڈیوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹاپ تو بوٹم آئینیزیشن انرڈی ریڈیوز ہو رہی ہیں اس کی وجہ ایکسٹر شیل ہے ٹھیک ہے ایکسٹر شل کی ایڈیشن ہے اور دوسرا آپ کے پاس بائنڈنگ انرجی انٹرنل الیکٹرون کی بائنڈنگ کہہ رہا ہوں یہ بائنڈنگ نہیں ہے آپ کے پاس شیلڈنگ افیکٹ اس کو شیلڈنگ افیکٹ کہتے ہیں آپ کے پاس جو شیلڈنگ افیکٹ ہوتا ہے اندر والے الیکٹرون کا شیلڈنگ افیکٹ اس کے بعد اسی طریقے سے آپ الیکٹرون افینٹیز دیکھو وہ بھی آپ کے پاس top to bottom جو ہے وہ ایڈیوز کر رہی ہیں آپ اٹامیک سائز دیکھو اٹامیک سائز تو اٹامیک سائز آپ کا topと bottom جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں ڈیک ہے اور اس کے بعد آپ اگر آئینک ریڈیس دیکھو ان کا آئینک ریڈیس کوویلنگ ریڈیس کوویلنگ ریڈیس دونوں کے دونوں جو ہیں یہ top to bottom آپ کے پاس انکریز کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا آپ کے پاس ایکسٹر شل آ جاتا ہے ایکسٹر پیلیٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اگر melting اور boiling points کو دیکھو melting points اور boiling points تو وہ بھی آپ کے پاس top to bottom increase کرنے چاہیے یا decrease ویسے جو آپ کے پاس metals ہوتے ہیں metals میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اگر top to bottom آؤ آپ کے پاس تو decrease کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو metallic bond ہوتا ہے وہ distance atoms کے درمیان بڑھنے کی وجہ سے weak ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کا molecular bond ہوتا ہے جس آپ کا اس میں ہوتا ہے یہ آپ کا جو strong ہو جاتا ہے bond top to bottom اسی وجہ سے آپ کا iodین جو ہے وہ solid ہے اور اوپر میں نے آپ کو explain کیا ہے polarizability زیادہ ہونے کی وجہ سے higher polarizability کی وجہ سے polarizability ٹھیک ہے تو melting point اور boiling point بھی آپ کے پاس top to bottom increase کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد densities جو ہیں آپ کے پاس densities top to bottom آپ کے پاس increase کرتے ہیں iodین بہت زیادہ dense ہوتا ہے بہت زیادہ وہ solid ہوتا ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے آپ کی جو bond energies وہ بھی increase کرتی ہیں آپ کی جو densities ہو گئی وہ ہو گئی اور آپ کی کونسی property رہ گئی ہے آپ کی ساری properties cover ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو تھیں آپ کی general properties چونکہ ان کے اندر کوئی anomalous behavior نہیں تھا anomalous anomalies آپ کی normally ہر گروپ میں ایک نہ کوئی نہ ایک پھڑا لازمی نکل آتا تھا مطلب s block میں بھی melting point سے boiling point چینج ہو رہے ہوتے تھے یہ گروپ جو ہے یہ بڑا simple گروپ ہے یہ بڑا پور سکون ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی اتنا tension نہیں ہے ہر property بڑی simply change ہو رہی ہے جیسے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایکسی ڈالیکٹر نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں ہائیلی الیکٹر نیگٹیوٹیز کیونکہ یہ product table کے بالکل right سائد پہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے элект نیگٹیوٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے ان کی électر نیگٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی کا فلورین ہے فلورین product table میں 4 ہے جو سب سے زیادہ ہے تو بہت زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی ہونے کی وجہ سے ان کا جو الیکٹر نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس بنتا ہے دوسرے ایٹم کے ساتھ وہ بہت ہائی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جو bond strength ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اور یہ normally combined state میں آپ کے پاس exist کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو جنرل فارم ہوتی ہے وہ halides کی فارم میں ہوتی ہیں halides آپ کے پاس ہوتے ہیں halogens with a negative one charge halogen with a negative one یہ ہے ہائیڈرائیٹ نہیں ہے یہ ہے halide ہے for example chloride bromide ایسٹیٹ یہ آپ کے پاس حیلائیٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی سالٹ اور یہ جو سالٹ ہوتے ہیں یہ آپ کے سی وارٹر کے اندر اندر اگزیسٹ کرتے ہیں آپ نے سی وارٹر کو چکھا ہے پانی ہوتا ہے وہ نمکین نمکین سا ہوتا ہے کیا آپ کو اس میں نمک ڈال دیتا ہے نہیں اس میں نمک نمک خیر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو ڈال دیتا ہے بکوز یہ بسکلی سی وارٹر کے اندر یہ ہوتے ہیں chlorides ہوتے ہیں bromides ہوتے ہیں آپ کے سی وارٹر کے اندر پانی ہوتے ہیں سوڈیم برومائید ہوتا ہے پوٹیشیم کلورائید ہوتا ہے سوڈیم کلورائید ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کا سی وارٹر جو ہوتا ہے وہ سالٹش ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا اگزیسٹنس ہے وہ اندر سی وارٹر ہی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوا کے اندر آپ کو کلورین گیس ملے گی اور آپ وہاں سے اس کو نکال لوگے یہ آپ کے پاس کمبائن سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور یہ عمومن سالٹ کمپاؤنٹس ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے سالٹس ہوتے ہیں سالٹ فارم میں یا سولوشن کی فارم میں اور یہ انڈر سی آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے so that's it for this lecture نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ کور کریں گے پیکولیر بیہیویر آف لیتھیم پیکولیر بیہیویر آف ایک تو یہ ہر گروپ کا جو پہلا ایلیمیٹ ہوتا ہے یہ بڑا مسئلہ کر دیتا ہے اس میں بھی اس گروپ کا جو سب سے پہلا ایلیمیٹ ہے نا فلورین یہ بڑے مسئلے کرتا ہے اس کی پروپٹیز باقی سب سے بڑی مختلف ہیں جس کے وجہ سے پھر ہمیں وہی پوری سائنسز پہ بھی لگانی پڑے گی کہ یہ سائنس چھوٹا ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ ہم سب کچھ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر کور کریں گے مجھے مجھے